ابھی آپ کو اسلامباد سے خبر دیں گے ٹی آرز کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے کچھ پیش رفت ہوئی ہے یہ کہنا ہے سینٹ میں قادرز بکتلاف اعتزاز ایسن کا اجلاس دوبارہ سات جون کو ہوگا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا انتظار ہے دری وقت نہیں اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتظار اعتزاز ایسن کہتے ہیں کچھ پیش رفت ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہوا کیا ہے جی بالکل اسامہ آج اجلاس جو تھا یہ غیر معمولی اجلاس تھا ٹی آرز کمیٹی کا اور اس میں مفامتی کردار آرہ کیا تھا سپیکر کومیسن نے صادق نے اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اجز بکتلاف صحیف چھاہ کو بھی اس اجلاس میں شرطت کے لیے بولایا گیا تھا لیکن کوئی ان کی کوششیں باراور ثابت نہیں ہو رہی اس وقت اجلاس یہ غیر نتیجہ بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے ابھی کچھ دیر بعد جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ میڈیا اٹاک کریں گی اور اس کے بعد پھر حکومت جو وہ میڈیا اٹاک کرے گی حکومت کی جانب سے چار نقاط بھیجوائے گئے ہیں ٹی آرز کے پاور پر جس پر اپوزیشن نے کہا ہے وہ ان نقاط کو جائزہ لیں گے اور جیسی جائزہ لیں گے تو اس کے بعد پھر جواب دیا جائے گا جس پر سات جون کو دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس جلاس میں مزید غور ہوگا اس سلطلے میں جب ہم نے شاہ بمدکرشی اس سے اپسار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جبکہ اعتزاز احسن کا یہ کہنا تھا کہ معمولی پیش رفت ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب دوبارہ اجلاس سات جون کو ہو رہا ہے سات جون کو دوبارہ اجلاس ہوگا انتظار حیدری اپ ڈیٹ کر رہا تھے آپ شکریہ آپ کا